اچانک موسم میں آئے بدلاو کے کارن بلوڑا جلے کے گرامین سیتر میں آج صبح سے آسمان میں کالے بادل چھائے ہوئے ہیں کالے بادل کے بعد گرامین سیتر میں رمجم برسات کا دور شروع ہو گیا ہے جس سے ربی کی پسل میں بوہی گئی سرسوں تارا میرا اور چنے کی پسل میں کسانوں کے لیے سنکٹ ہے وہیں کسانوں کے چہرے مرجا گئے ہیں کھیت کھلیان میں تارا میرا سرسوں اور چنے کی پسل کی کٹائی ہو چکی ہے اور پسل پریپک ہو کر تیار ہو چکی ہے پسل تیار ہونے کے ساتھ ہی برسات کے قارن اور پسل گھیلی ہونے کے قارن کسان چنٹت ہے وہیں گرامین سیتر میں سبجیاں پر برسات کے قارن اچھی ستیتی ہے سبجیت کے ساتھ ہی ان سبجی میں اس برسات کے چھٹے پڑھنے سے پسل میں برپور اتبادن ہو چکتا لیکن کسان کی چنتہ کھربی کی پسل کے قارن بہت پہرانے لگی ہے سبج سے ہی آسمان میں کالے بادل چھائے ہونے سے تھیٹورن بھی بڑھ گئی ہے سہر کے لوگ چھائے گرامین سیتر کے لوگ ان بادلوں کی سنکٹ کی وجہ سے کسان چنٹت ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرکرتی میں بدلاو کے قارن موسم میں آئے بدلاو سے کسان چنٹت ہے اور کس سمیں اگر بھرپور برشاد ہوتی ہے یا اسی سمیں کم برشاد کے بعد لوگوں کسانوں کی امید برکرہ ریپ پاتی ہے سوامدہ ترپاٹی ای ٹی بی بھارت پیلوڑا سیکھاواتی میں اچانک خوئی بندہ باندیوے پہاڑوں سے آتی ہوا انہیں سردی کو واپس ایک بار لوٹنے پر مجبور کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی تاپمان میں بھی پانچ بگری سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی ہے وہیں چھتر میں تیج ہوایاں بھی چل رہی ہیں جس کے چلتے سردی کا خاصہ احساس ہو رہا ہے وہیں اگر ہم کسانوں کی بات کریں تو یہ جو باری سبھی ہوئی ہے وہ ان کے لئے ضرور فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی فسلوں میں ایک انتیم سنچائی بچی ہوئی ہے جو کسانوں کو ٹوب ویل و کوئوں سے کرنی ہے ایسے میں یہ دی ایک تھوڑی تیز باریس ہو جاتی ہے تو کسانوں کو اپنی انتیم سنچائی سے رہاک ملتا سکتے گی حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ اس طرح موسم لگاتار بنے رہنے سے فسلوں میں کئی طرح کے روگ آنے کی آتنکہ ہے اور کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو موسم اچانک چینج ہوا وہ کتنے دن تک بنا رہتا ہے پالی جیلے میں جو دوار کو تیز گرمی کے بھی موسم کرمیچا ایک دم خوشنما ہو گیا یہاں پر موسم کرکے سہی بادلوں نے میرا ڈال دیا جس سے پالی کا موسم 11 بجے تک سواہونا نظر آیا اور تیز گرمی سے لوگوں کو رہت ملی وہیں پالی جیلے کے بات کریں تو پالی جیلے کے کئی حصوں میں بندہ بندی کی سوچنائیں آئی ہے اور پالی میں بھی کئی حصوں میں بندہ بندی ہوئی ہے موسم نے کروٹ بدلتے ہی سہر میں بندہ بندی کے ساتھ بودوار کو اچانک تھنڈ بڑھ گئی دن بھر بادل سائے رہے بھگوان شرگے بادلوں میں چیپ رہے دوپنا نکلنے سے دن کے تاپان میں گراوٹ آئی اور دن بھر میں تھنڈی ہواہی کلتی رہی وہیں دن میں آگامی چین دن سے چار دن تک تاپان میں گراوٹ آنے کی سمباؤنہ ہے موسیقی